موسیقی ویلکم بیک اور آپ کچھ بات کریں گے ہم آئی ٹی سیکٹر کی آئی ٹی سیکٹر کی بات آپ کے سامنے کریں گے اور کچھ چیزیں کو آج ڈسکس کرنا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ سوشل میڈیا سے اسوسیٹ ہے اور سوشل میڈیا میں خود اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک گھنٹے میں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کور کریں ہم تھوڑی سی آج موبائل کی یوزش کی بات کریں گے کہ جو موبائل کا یوزش ہے وہ بڑا ہے تو اس کی ہی وجہ سے سوشل میڈیا کے نمبرز میں انکریز آیا یہ واضح طور پر تمام طرح لوگوں کو پتا ہے پہلے جب موبائل فون کا یوزش اتنا نہیں تھا تو آپ نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ آپ ایک ڈیکسٹاپ کے تھو اور آپ جو ہے اپنا لیپ ٹاپ کے تھو جو ہے آپ یوز کرتے تھے انٹرنیٹ اور اس میں اپلیکیشنز کا اتنا رجحان نہیں تھا انفیکٹ کہ جو اپلیکیشنز تھی وہ سافٹیور لیول پر تھی موبائل اپلیکیشنز کے آنے کے بعد چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں برحال اس پر بات کریں گے تھوڑا سا گلوبل مارکٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ نہ صرف پاکستان بلکہ نورت امریکہ میں موبائل پینیٹریشن کا جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے وہ ففٹی ایٹ پرسنٹ ہے نورت امریکہ کا اور اگر سینٹرل امریکہ کی آپ بات کریں تو ساؤتھ امریکہ ففٹی ٹو پرسنٹیج اور ویسٹ یورپ کی اگر بات کریں گے تو فورٹی سیبن پرسنٹیج اور ایسٹ یورپ تھرٹی فور پرسنٹیج تھرٹی فور جو ہے آپ کا میڈل ایسٹ ہے اور سینٹرل ایشیا کا بہت کم پرسنٹیج ہے دیٹس فور پرسنٹیج اور افریقہ ٹوال پرسنٹیج ساؤت ایشیا تھرٹین پرسنٹیج ساؤت ایسٹ ایشیا فارٹی ٹو پرسنٹیج اور ففٹی سیون پرسنٹیج جو ہے وہ ایسٹ ایشیا کا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ نورت امریکہ کے اور ایسٹ ایشیا کے نورت امریکہ کے اس پر بات کریں گے اور مزید اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ایڈوانسمنٹ ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں ہمیں جوائن کیا ہے فون کے طرح آسم صدیقی نے جو کہ ہیڈ آف ویب ہیں میڈیا ٹائمس لیمٹڈ کے آسم سلام علیکم کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکریہ بڑکو ٹھیک دار آسم what do you think about the region of social media if we are talking about the global market as far as concern I have talk about North America and East Asia what kind of perception in your mind about these northern areas دیکھیں تھی پاکستان کے اندر ابھی social media اس طرح سے بھی آیا جس طرح باقی کمپیز کے اندر ہے ہمارے پاس social media just for community purposes آیا اگر آپ اس کے commercial purposes دیکھیں اور اس کے اگر آپ financial purposes دیکھیں تو وہ ہم صحیح طرح فلفیل نہیں کہا رہے ہیں ہمارے ہاں اتنا ای کومرس کے اندر کام نہیں ہو رہا ہمارے اتنے بی ٹو بی موڈلز کے پر کام نہیں ہو رہا اگر آپ services میں دیکھیں تو صرف کریم اور اوبر ایک دو services ہیں جو ہمارے لوگوں کو پتہ چاہ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری services ہیں جن کو ہم use کر سکتے ہیں دیکھیں یہ social media کو اگر آپ نے اپنے system کے اندر انڈلج کرنا ہے تو آپ کو پورا پورا اپنے government کا جو sector ہے اس کے اندر اس کو لے کے آنا پڑے گا باہر کے countries میں جو اپنے system ہے اس کو اپنے part of normal routine work بنایا ہوئے اس کو part of ان کا جتنا بھی system ہے سب online ہو چکا ہوئے جیسی system online ہوتا ہے آپ اس کو سوشل میڈیا کے طرح بھی integrate کر دیتے ہیں سو اگین پاکستان کے اندر اگر اپنے اسیز کو اگر لے کے آنا ہے تو ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کو online کرنا پڑے گا ہمارے جو باقی کے سیکٹر ان کو online لے کے آنا پڑے گا پھر ہم سوشل میڈیا کے اوپر لے گائیں گے تو جہاں تک میں آپ کا کوئیسن کو سمجھا ہوں کہ جو میجر ریفارمز کیا بات کر رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں یہی چیزیں کرنے پڑے گی گورنمنٹ سٹیکھوڈرز کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اچھا ایک بات تو یہ آسیم we have to identify more that is کہ گورنمنٹ is adopt the software they don't have to manufacture the IT and the engineering sector and the whole sector they are manufacturing they have to adopt like a copycat or stereotype of people that they have to adopt do you think is it or not جی جی یہ بہت غلط ہو رہا ہے جو ابھی ہماری گورنمنٹ adopt کری ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر اتنی زبردست ورک فورس ہے ہم لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے سوٹوئرز USA میں دے رہے ہیں European countries میں دے رہے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے بینکنگ سوفٹوئرز بنانے وہ باہر کی طرف دیکھے گی سیکیورٹی سوفٹوئرز دیکھنے وہ باہر کی طرف دیکھے گی ایون ہمارے جو دیفنس کی سوفٹوئرز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ باہر کو دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی ہماری جو ورک فورس ہے اگر ہم اس کو کونفیڈنس میں لیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے بلکہ مجورٹی او دا سوفٹوئر آسیز وہ US کے لیے پروڈکٹس بنا رہے ہیں US گورنمنٹ کے لیے پروڈکٹس بنا رہے ہیں یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کی بوکس کو پڑھایا جا رہا ہے US کی دیفنسید یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے قابل لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں اس کے اندر بتائیں کہ یہ یہ لوگ ہیں یہ چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں لوگوں کو لے سکتے ہیں وہ نرسریز ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو پرکیور کر کے اوپر لا سکتے ہیں اس لیے پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے پی ای ٹی بی کے طرح but unfortunately وہ بھی اس لیول کے اوپر نہیں کر رہی کہ سب لوگوں کو گیٹر کر سکے Alright آسین we have to talk about the whole mechanism of social media as far we discussed social media and we have to see جو 3G کی development ہوئی اس کے بعد we have to see 4LT اور 4G and now we are knocking for the doors of 5G تو یہ جو development growth countries میں یا develop countries میں ہو بھی جاتی ہیں اور پاکستان کیونکہ under developed ہے اگر آپ نورت امریکہ اور یورپ سے بھی compare کریں خود کو تو ایسے میں ہم لوگ اتنا وقت کیوں در لیتے ہیں اتنا جو gap آتا ہے وہ کیوں آتا ہے کیا وجہ ہے کہ adopt کرنے میں بھی time لگ جاتا ہے چلیں جی آپ adoption کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو time نہ لیجیے جو gap آ جاتا ہے 3 سال کا 4 سال کا why is it انڈیا کی تو آپ مثال لیجیے وہ تو foreign adopt کر لیتا ہے بلکل صحیح بات کیا آپ نے دیکھیں adaptation کے علاوہ بڑی simple سی بات ہے اگر آپ کو idea ہوگا ایٹی کا رہیل تو آپ ایٹی کے لوگوں کے ساتھ بات بھی کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے unfortunately ہمارے جو politicians ہیں اور ہماری جو bureaucracy ہے وہ آج سے 20 سال پرانے لوگ ہیں جو promoteوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ایٹی کے ساتھ اتنا شہور نہیں ہے ان لوگوں کو آئی ٹی use کرنے کا اتنا پتہ نہیں ہے ان کو شاید اتنی افادیت کا پتہ نہیں ہے اس لیے وہ اس چیز کو اتنا seriously نہیں لے رہے ہیں تو جو ministry ہے آئی ٹی کی وہ کیا ان کو information نہیں ہے جو آئی ٹی کی minister ہے انوشی رحمان جو ہے دیکھ رہی ہیں معاملات آئی ٹی کے سارے دیکھیں انوشی رحمان is a single individual یہ ایک team work ہوتا ہے پورا آئی ٹی department آپ اگر کھول کے دیکھیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی کیا ایجوکیشن ہے کیا ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے کیا کیا کام کی ہوئے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا میں پی ای ٹی بی کے چیرمین ہے عمر صاحب صاحب ان کی اگر آپ ریجومیں دیکھیں وہ ہاورڈ کے پڑے ہیں ان کی ایک اچھی سٹرونگ ریجومیں ہے اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا انہوں نے وہ چیزیں کی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے ڈپلائی کی وہ باہر سے من پاور لے گیا ہے ہمیں ان سی طرح کے لوگ چاہیئے جو پڑے لکھے بھی ہوں جنہوں نے مارکت میں کام بھی کیا ہو آسم ہم گورنمنٹ کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ اچھی اچیفمنٹ گورنمنٹ نے کی جیسے 3G پہ انہوں نے فوراں لائسنس دیے 4G کے لائسنس دیے آتے ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا اگر ابھی بھی نہیں ہوتی تو ہم وہی روایتی نیٹ یوز کر رہے ہوتے جو انہیں 99 کی رہائی سے یوز ہو رہا تھا دیکھیں جی اگر ایک کام کوئی غلط ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک آزے تو اس کو اچھیفمنٹ نہیں کہا جا سکتا یہ چیز بہت پہلے آجانے چاہیے تھی لیکن نہیں آئی نا تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں آسم اس گورنمنٹ کے آنے جو آئے تو انہوں نے اس چیز پہ کام کیا مجھ آپ بتا دیں پچھلی گورنمنٹ یا اسے پچھلی گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹس تھیں انہوں نے کیا کام کیا بلکل سہی کی بارتا ہے انہوں نے جو سٹیپس لیا ہے انہوں نے چاہیے کہ انہی سٹیپس کو اور زیادہ سٹرانگ کریں انہی کی بیس کو لے کے اوپر اور زیادہ ڈوانسمنٹس آسکی ہوئی ہے لائک فر ازمپل پاکستان میں ایک بھی کمپنی نیجو لائپٹوز پنا رہی ہو پاکستان میں ایک بھی کمپنی نیجو موبائل مینفیکچر کا رہی ہو پاکستان میں ایک بھی کمپنی نہیں ہے جو مایکروسوفٹ گوگل یا بڑے بڑے کمپنیز ان کے جو میجر آفیسیز ہیں وہ یہاں پر اکھلے کیوں نہیں ہے یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی ناہلی کی وجہ سے ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہر بس پیمنٹ کا آپشن کو ہی نہیں ہے جو کہ ہر ایک کنٹری کے پاس پیپال اور دوسرے کنٹری کے پاس ہے پیپال کا گیپ بہت بڑا موجود ہے ریٹیل مارکٹ اس اوور دیر آن ای کامرس پیپال اور پیمنٹ سسٹم ایز ای مرچنٹ اچھا کوپی رائٹس کی بات کرتے ہیں ہاں سے we have to talk different کوپی رائٹس کا بڑا ایشو ہے کیونکہ لائسنس والے پرڈکس جو ہوتے ہیں وہ لائسنس کی ہوتے ہیں لیکن اس کے کوپی نکل جاتے ہیں تو ایسے میں ان کی جو ورث ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مارکٹ سے اور ایک سافٹیئر کو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے کتنا ایکسپینسف ہوتا ہے پھر اس کا لائسنس آویل کرنے میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن نقصان ہو جاتا ہے جب اس کی کوپی مارکٹ میں گھوم رہی ہو ایسے میں کیا اسٹیک ہولڈرز کام کر رہے ہیں کہ کیوں ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے کہ جو کوپی پر کام کر رہے ہیں دیکھیں اگین اس کے اندر جو آپ کو ایک اپنا کلچرل ڈویلمنٹ کرنے پڑے گی اس میں میں بار بار گورنمنٹ کی طرف اس لیے آتا ہوں کہ آپ کو ایسی پولیسی بنانے پڑے گی آپ کو ایسی سزائیں ممتہین کرنے پڑے گی کہ اگر کوئی بندہ کسی کی پکچر کو بغیر پچھے یوز کرے تو اس کی ایک سزا ہو جب تک اب لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ اس کی یہ سزا ہے سائیبر کرائم بھی بنایا تو ہے آسیم سائیبر کرائم بنا تو ہے آپ نے پولیسی بنائی تو ہے سر پولیسی تو ہمارے باست اور بھی بہت اچھی ہیں اس سے بھی بڑھ گئے ہیں لیکن انفورچنلی ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے آپ نے کتنے لوگوں کو کوپی ریٹس کے اوپر کیس ہوتے دیکھا آپ نے ایک کیس بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے انپرسینیشن کے اوپر کیسی دیکھے ہوں گے ویڈیوز کے اوپر پکچرز کے اوپر جو کہ میرے خیال میں مینر ایشیوز ہیں اگر آپ کے ملک میں آپ کی کسی پروپٹی کے اوپر آپ کا رائٹ ہی کلیم نہیں کر سکتے آپ کوپی ریٹس کا لائی نہیں چلا سکتے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ انٹرپی نورز اوپر آئیں گے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ نئی وینچر سے لگیں گے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کورفیڈنٹلی کریٹیو تھنگیں گرے گا سو یہ ہمیں کرنا پڑے گا ہمارے میڈیا کو زیادہ زیادہ کوپی ریٹس کو پرموٹ کرنا چاہیے کہ جی کوپی ریٹس آپ کی میزک انڈرسٹی دیکھ لیں آپ کی موویز دیکھ لیں یہ سب کوپی ریٹس کی وجہ سے نقصان اڑھا رہی ہیں سو ہمیں اس کو ہولی جو ہے گورنمنٹ کو ایک پولیسی انیشیٹیو کی طور کے اوپر آگے لے کے آنا چاہیے اس کے اوپر سخت سزائیں لینے چاہیے اس کو پروپرلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے موویز کا تب تو اب ہم کنٹرول کر لیا آپ نے موویز کی بات رکھی یاسم اب جو سینماس میں موویز لگی ہوتی ہیں تو پاکستان میں اس کا دی ویڈی ورجن اور ماسٹر ورجن اویلیبل نہیں ہوتا یہ تو پاکستان کے حد تک میں اپنی بات کروں گا میں بولی وڈ کی اور انڈیا کی بات تو نہیں کروں گا جو ہماری آپ مووی میکرز فلم بنا رہے ہیں وہ اب تک سیڈیز جاری نہیں ہوتی ہیں جب تک وہ سینما میں لگی ہوتی ہیں تو اپروچ مووی میں بہتر ہو گئی ہے آئی تھاٹھ میزیکل انسٹرومنٹ میں بھی اب تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے جی بلکل بلکل اور دیکھیں ایک ایسی صورتحال تعدہ ہو گئی بھی تھی جس کے اندر ہمارے جو نوڑا سینگل پہنی جو شوز وغیرہ ہوتے تھے انہی سے ان کی اننگ ہو رہی تھی جبکہ باہر کے کنٹریز میں آپ دیکھیں آپ کے کومنٹ کا اور آپ بات کر رہے تھے کہ جو معاملات ہیں آئی ٹی کے اس میں ہمیں ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں اب کرنا کیا ہوگا کون سے میجرز ایڈوپٹ کرنے ہوں گے اور جیسے کہ آسن بھی بات کر رہے تھے اور ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کاپی رائٹس کا بڑا ایشو ہے جب تک یہ معاملات سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے تو آپ بہترہ نہیں دیکھ سکتے کسی بھی سیکٹر کو ساتھ میں ہم نے کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھے تھے سوشل میڈیا کے ریجنز کے کہ وہاں پر کس طریقے سے کام ہو رہا ہے تو نورٹ امریکہ 58% سب سے زیادہ ہے ایسٹ ایشیا 57% پہ ہے سینٹرل امریکہ 46% پہ ہے اور اگر آپ ایشیا کی بات کریں تو اس میں پاکستان کا بھی نمبر بہت زیادہ ہے برحال ہم اس کو بریک کر کے آگے بڑھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اور کیا چیلنجز آپ آپ فیس کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر کیونکہ آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ محدود نہیں ہوتے آپ جو ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کچھ ایپلیکیشنز کی میں ہمیں بات کر دوں پھر ہم اس کے بعد آگے اس کو ڈسکس کریں گے فیس بک کا سب سے زیادہ گلوبل یوزیج بڑھ رہا ہے ملینز ٹرلینز میں جا چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نائن فیفٹی پلاس ملینز یوزرز اس کو ایگزس کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر جو ریزرل جانوریٹ ہو رہا ہے تھرو دا سروے پولنگز جو آپ کے چلتے ہیں وہ اس کے تھرو اور سینسز کے تھرو ساتھ میں ون بلین جو کہا جا رہا ہے کہ یہ گروپس ہیں جو کام کرتے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں اور اگر فیس بک کے بعد ہم بات کریں گے واتس ایپ کی واتس ایپ کے یوزرز نائن ہنڈوٹ ملین ہیں اس کے نمبرز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ موبائل فون کے ساتھ یہ ایک نید ہے ایک موبائل فون میں واتس ایپ فیس بک کی چار سے پانچ اپلیکیشنز ہیں جو بلٹ ان بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں یوزر اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کرتا ہے فار ڈیئر یوز اور فیس بک کے ساتھ ہم میسنجر کو بھی دیکھتے ہیں کہ میسنجر جو ہے آپ کا وہ ایسوسیئٹ ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا میں پچھلی بات کرتا ہوں جب فیس بک تھا تو فیس بک کے ساتھ ایک ویپ سپورٹ آتی تھی اس میں اپلیکیشن کی انوالفمنٹ اور اٹیچمنٹ نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا یہ دورہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ پانچ سال پرانی بات ہے فیس بک کی ہی ایپلیکیشن میں آپ میسنجر ڈاؤنلوڈ نہیں کرتے تھے اس میں وہ ایس ای ویپ آپ کو سپورٹ کرتا تھا ایس ایپلیکیشن ایس ای تھرڈ پارٹی now we have to see کہ میسنجر کے لیے بھی آپ کو ایپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی اچھا ہم ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں دی ایپلیکیشن کی بات کرتے ہیں کون سے جی وائس کول ویڈیو کول and lot of things اس میں آپ آ جا رہی ہیں کیونکہ اس میں گروت آ رہی ہے اس میں ایڈوانس آ رہی ہے اچھا یہ ہم نے تین ایپلیکیشن سے آپ کو بتا دیں فور ہنڈرڈ ملینز آپ کے انسٹرگرام کے یوزرز ہیں فور ہنڈرڈ ملینز اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان چاروں اس میں کمرشل ایکٹیوٹی بہت انوالف ہے کمرشل ایکٹیوٹی کون سے انوالف ہے میں سب سے پہلے فیس بک کی بات کروں گا کوپریٹ ورلڈ میں فیس بک ایز ای بزنس یوز ہو رہا ہے تھروہ دہ مارکٹنگ پبلشنگ ایڈوٹائزمنٹ اور مارکٹنگ اور سیلنگ کیونکہ اس پرپرس پہ بقائدہ پیٹ کانٹنٹ لیے جا رہے ہیں اسپانسس ویڈیوز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے پچھلے سیشن میں یہ ایک اچھی مثال ہے اگر میں کمرشل ایکٹیوٹی کی بات کروں گا کیونکہ اسپانسس ویڈیوز ہوتی ہیں اس سے بڑا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے اچھا میسنجر کیونکہ سپورٹیف ہے فیس بک کا تو ساتھ سپورٹ دے رہا ہے اس کو اور اگر اس کی انسٹرگرام کی بات کریں تو انسٹرگرام کی بھی اب یہی حالت ہے کہ وہاں پر بھی جو گئی اسپانسس ایڈ چلا جا رہے ہیں اچھا کچھ اپلیکیشنز ہیں اس پر نیگوشیئٹ کر رہے ہیں تمام طرح لوگ بیٹھ کر جو چاہتے ہیں کہ کمرشلی ایکٹیویٹ ہو جائے جیسے فور اگزامپل سنیپ چیٹ کی میں اگزامپل لوں اس کا طرح سا پوزیشننگ بہت ڈیفرنٹ ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سنیپ چیٹ سمجھ میں نہیں آتا یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ سنیپ چیٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے یوز کرنے کے لیے دیگر اپلیکیشنز آپ بہت فرینڈلی یوزرز ہوتی ہیں تو سنیپ چیٹ کی پوزیشننگ ہی کو پہلے سمجھے کہ دے ہیب تو ٹارگیٹ فور ڈیفرنٹ مارکٹ نوٹ فور ایوریون نو ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ایڈکشن سے تو سنیپ چیٹ ایز ایٹرینٹ وات یو ہفتو یوز اور سنیپ چیٹ ایز ایڈکشن وات یو ہفتو یوز دو ایفیکٹرز میں نے آپ کو بتا دیئے اب اس میں کمرشل ایکٹیوٹی کیسے انوالف ہوگی جس سنیپ چیٹ کو پبلکی جو کومنلی ہی آف تو ایڈنٹیفائی جو آپ کے سیلیبیٹیز ہوتے ہیں آپ کے سپورٹس کے پلیئرز ہو گئے آپ کے سٹارز ہو گئے آپ کے پولیٹیشنز ہو گئے پولیٹیشنز تو خیلی اتنا نہیں ہے سنیپ چیٹ پر جو اصل مقصد ہے اس کا پوزیشن ہے تو اس پہ بھی اب آپ کے سنیپ چیٹ انڈیویجرز کو کما کر دے رہا ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جس میں سوشل میڈیا کے جو سٹارز ہیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مارکٹ کر رہے تھے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال بھی رکھی دی جو سوشل میڈیا کے سٹارز ہیں ان کی جو ویڈیو یا کچھ بھی کانٹنٹ وہ پبلش کرتے ہیں تو وہ فیس بک اس کی ویورشپ اگر بڑھتی ہے تو فیس بک والے کچھ یہاں پر تھرڈ پارٹی کے لوگ بیٹے رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں جی اگر آپ کی ریٹنگ زیادہ ہے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو سوشل میڈیا کے سٹارز ہیں وہ یہ ڈسکرس نہیں کرتے ہوں گے بیکاوز وہ اس سے بھی پیسہ کمارے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اب دیکھ لیں کہ اس طریقے سے ان کا کانٹنٹ پبلش ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ویڈیوز ان کے ٹوئٹس ان کے میسیجز کو جو ہے سپانسر کے ساتھ ساتھ وہ آٹومیٹی طریقے سے فیس بک جو ہے وہ آپ کے نیوز فیڈ پہ لے کر آتا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے فیس بک پر اتنا کام نہیں تھا اتنا زیادہ گروت نہیں تھی جو ٹاپ سٹوریز اور نیوز فیڈ کی ہوتی تھی وہ آپ ایک کلک کرتے تھے اگر ڈیکسٹاپ سے یوز کر رہے ہیں اور لابٹاپ سے یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کلک کیا جی ریسنٹ سٹوریز وہ آپ کے سامنے آ جاتی تھی اگر آپ اب یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک دم سے آپ کی ریسنٹ سٹوریز سامنے نہیں آتی کیونکہ پیڈ کانٹینٹ سپانسر کانٹینٹ اتنا ہوتا ہے کہ دے ہاف تو پیورٹائز فرسٹ کہ جی آپ پہلے یہ لک آفٹر کریں اس کے بعد یو ہاف تو گو فور ریسنٹ ایکٹیویٹی ان یور فیس بک تو یہ چیزیں کمرشلی کتنی زیادہ انوالف ہو چکی ہیں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ جو ہے یوٹیوب پہ اب بقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے پہلے یہ تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کوئی بھی دیکھتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہوگا کیا لیکن آپ اس کو اسکرپ کر دیتے تھے کتنے سیکنٹس کے لیے اور اب یہ صورتحال ہے کہ آپ اس کو اسکرپ نہیں کرتے آپ وہ کمپل سری ہو گیا تو وہ آپ لازمی دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کیونکہ آڈینس اچھا ہم ٹرافک کی بات کرتے ہیں ٹرافک ٹرانسپورٹیشن والا نہیں سوشل میڈیا پہ ایک ترمیلوجی یوز ہوتی ہے ڈیٹس کال ٹرافک ٹرافک کا مینس یہ ہے کہ آڈینس آڈینس ہے مطلب لوگ جو یوزرز ہیں ٹرافک جنریٹ جہاں پر ہوگا تھوڑا سوشل میڈیا وہاں پر ایڈوٹائزمنٹ اور مارکٹنگ اپنی جگہ خود بنا لے کی اور یہ ہم نے بہتر ہوتے ہوئے دیکھا تو فیس بوک یوٹیوب اب یوٹیوب میں یہ ہو گیا گزشتہ تین سال پہلے چار سال پانچ سال یوٹیوب آپ کا اس ڈیوریشن میں آف رہا جس کی وجہ سے آپ کے جو یہاں پر سوشل میڈیا اور ای کامرس کے لوگ کام کرتے تھے یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا اس میں تھوڑا سا جو ہے ایک گیپ آیا تھا لیکن اب وہ چیز ریکوور ہو چکی ہے بکاوز آف دا کانٹینٹ جو ہمارا ریلیجیس ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کو حساب سے میں بات کروں اس ریفرنس سے بات کروں بائی دووے اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک آکا جارے لیس ٹھیک ایک شارٹ بریک دو نوج کو ایک بریک آئی سوچل میڈیا کا یوزج پاکستان کے ساتھ ساتھ گلوبر مارکٹ میں کتنا بڑھ گیا ہے ڈیلی بسنس پر ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ اس کے گرافٹ میں اور نمبرز میں انکریز ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے ساتھ میں we have to see کہ مارکٹ میں کون سی سپورٹیف ایلیمنٹس پینٹریٹ ہو رہا ہیں اس کا کیا رول ہے اور کس طریقے سے ہم اس میں ایڈوانسمنٹ حاصل کر رہے ہیں ابھی ہمیں کال پر جوائن کیا ہے کمل مسرور صاحب نے سی ای ای او ہیں سی ای او ہیں فاؤنڈر ٹیک کے کمل کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک تھا کمال کمال سلام روحیل آپ کیسے ہیں الحمدللہ کمال کمال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نمبر سوشل میڈیا موبائل اپلیکیشن سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا بڑا ان کا ریلیشنشپ ساتھ ساتھ چل رہا ہے گراف ان کا بڑا انکریس ہو رہا ہے ریسنٹلی کچھ نورت امریکہ میں ڈبلپمنٹ ہوئی ہے کمال اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ کو انہوں نے سیملر کر دیا ہے وہ فولڈ اپ کر کے یہ ایک ایکٹیوٹی دیکھی ساتھ میں ہم نے ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا کہ ہم جو اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی کی سپورٹ ہوتی ہے فور ایکزامپل پلے سٹور ہوتا ہے آئی ٹونز ہوتا ہے اب جو کام کر رہی ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی بیس بہار کی کچھ فرمز کہ جی اب وہ ایسے فونز کو انیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن کی اپلیکیشنز بیلٹ اپ ہو اور آپ کو پلے سٹور اور لائک آپ کو آئی ٹونز کی ضرورت نہ ہو آئی اس کے بارے میں پلے سٹور یا آئی ٹونز کے بارے میں تو مجھے بھی اتنا علم نہیں ہے مگر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹیبلٹس کو اور فونز کو جو ہے وہ جوائنٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اس طرح کی کوششیں پاکستان میں بھی ہو چکی ہیں پہلے جس کو ہم ٹیبلٹ کہتے ہیں اس طرح کی ڈیوائیسز کا ابھی کیونکہ پروٹوٹائیپ ورزن چل رہا ہے ابھی کیونکہ لوگوں کے ایسے زیادہ رجحان اس طرف آیا نہیں ہے کمل کسٹومائز کر کے اس کو کسٹومائز کسٹومائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیبلٹ کو دیہاب تو کسٹومائز اور دیہاب تو یوز لائک سمارٹ جی بلکل ایسے یہ رہا ہے فیبلٹ ہوا ہے اصل میں ہوتا یہ کہ جس طرح یوزر کا ریسپونس آتا ہے اسی طرح پہ مارکٹ بھی بیہیو کر دی ہے تو ہوا یہ کہ فیبلٹ کو ابھی اتنا زیادہ پاکستان میں جو ہے ایکسپٹیبلیٹی اتنی آئی نہیں انشاءاللہ میرے خالل میں نیکس جیسے ہی کچھ فردر پروٹوٹائیپ سائیں گے تو کوئی نئی تکنالوجی سامنے آئے گی بات آپ نے جیسے اپ سٹور کا یا آئی ٹیون کا ذکر کیا ایک چیز آپ یاد رکھئے گا کہ اپلیکیشن کی آتھنٹسٹی جو ہے وہ بے سیس کے اوپر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی اپنی سپیشلی آئی ٹیون کی جو اپل کا سٹور ہوتا ہے اس کی اپنی ایک مپیٹیبلیٹی ہوتی ان کے اپنے جو ہے وہ کمپلائنسز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان پروسیجر کو فالو کرنا اور اس طرح کام کرنا تو اپ سٹورز کا ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے یوزر کو ڈاونلوڈ کرتے اس کی اس کا حدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اپلیکیشن ہے بکوز وہ ان تمام کمپلائنسز سے گزر چکی ہوئی ہوتی ہے لیکن کامل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انڈروائیڈ یوزرز ہیں اس کے نمبر زیادہ ہیں اس فار اس کنسرن اس کمپیر اس کے جو ایک سپریٹ مارکٹ ہے تو یہ بڑا سا ڈیفرنشیئٹ ہے نمبر آف یوزرز ہمیں انڈروائیڈ کے زیادہ نظر آتے ہیں اس پر بھی کام زیادہ ہوتا ہے اپلیکیشن کو وہاں پہ ایکسپٹ کروانا ہی کافی بڑا مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ کمپیرٹیو کی گوگل اپ سٹور ہے اس پہ اتنی زیادہ سختی نہیں ہے اس کے اوپر اپل کے اوپر سختی ہے پھر نمبر آف یوزرز بھی اگر آپ کہیں گے تو انڈروائیڈ کے نمبر آف یوزر کمپیرٹیو کی زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈروائیڈ اس میں سب سے بڑا آپسن ہی ہوتا ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں جب آپ اپلیکیشن ایک ٹائم پہ ہی پھول دکھتے ہیں تو تھوڑا سا اس و جہا سے بھی ڈیفرنس آتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں وارٹ نیکس کیا لگ رہا ہے کہ کیا مارکٹ کا بیہیوئر ہے کسٹومرز کی کیا نید ہے اس کی اکارڈنگ اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انویشنز لگ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آنے والی ہو لائک ایک سکسیسفل بزنس دیکھیں سوشل میڈیا نے اپنی جگہ تو بنا لی ہے یوں فیونچر میں مجھے ابھی نہیں دیکھتا کہ آگے کوئی اور چیز آنی ہے اس کے اندر انویشن بہت زیادہ آنی ہے آپ کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ فیسپوٹ نے پکچرز کے اوپر الگورثمز لگایا ہے جس میں بالکل لگایا ہے سسٹم انہوں نے دیپلائی کیا ہے جی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی اتھنٹیسٹی فیوچر میں کتنی زیادہ ہو جانی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جتنے بھی آرٹیسٹیل انٹیلیجنس کے الگورثمز ہیں انہوں نے ڈیپلائی کیے ہوئے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایک تو یہ کہ یہ سیٹس پروفائلز کا جو سینیریو ہوا تھا وہ بھی آہستہ سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کی اتھنٹیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی پچھلے دنوں ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ابھی سوشل میڈیا کا جو نیکس پیرانائنگ آئے گا سوشل میڈیا گی سوشل میڈیا گی سوشل میڈیا گی سوشل میڈیا گی دو بڑے گیپ ہیں کول ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہر چیز آن لائن کر دی آپ نے کسٹمر کو آن لائن کی ایڈیکشن ڈال دی آپ نے دکھا دیا کہ جی وی آر اویلیبیل فور آن لائن شاپنگ وی آن لائن شاپنگ وی آن لائن بلوک بھی ہونا چاہیے دیگر میتھرڈز بھی ہونے چاہیے سمال انٹرپنیورز اور سمال باؤنڈنگ پر آپ کام کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کمل کے اس سراؤنڈنگ میں رہتے ہوئے وٹ کائنڈ آف بیریئر وی آف تو فیسن ای کامرس مارکٹ سب سے بڑا پاکستان جیسے ملکوں میں آرہا وہ پیمنٹ گیٹویز ہی آرہا ہے ہماری کافی ایک لمبی دیویٹ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ یوزر کا جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بہت جلدی مائنڈ چینج کر لیتا ہے باہر کے ممالک میں جو ریٹرن ریٹ ہے اگر آپ آرڈر کر لیتے ہیں ریٹرن ریٹ بہت کم ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے یہ تک لیکن کو 35 پسنٹ ریٹن ہمارا ریٹ ہے پاکستان میں اس کی صرف یہ ہی ایک وجہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس وہ آرڈر ڈیلیور ہوتا ہے یوزر جو ہے وہ اپنا مائنڈ چینج کر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹرس کی لیکنگ ہے ڈائینا مینچن ڈائینا مینکس آپ ٹرس کی اگر بات کریں تو وہ لیک ہو رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈائینا مینکس ظاہر ہے بالکل ابھی پاکستان جیسی ممالک میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ پیمنٹ گیٹویس کی انیشیلی ضرورت ہے تب ہی جا کہ یہاں کی e-commerce اندرسی وہ بہتر طور پہا سکے گی کیونکہ ہم لوگ اپنے دوسری طرف سے پلیٹ فارم تو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے ہوتلز کو آن لائن کر لیا ہم لوگوں نے میٹیکل سیکٹر کو آن لائن کر لیا ہم لوگوں نے بزنس سیکٹر کو آن لائن کر لیا ریٹیل سیکٹر کو آن لائن کر لیا e-commerce آن لائن شاپنگ ہم لوگوں نے بہت ساری ویسٹرز بنا دی تو یو سی ہمیں کرنا تو پہلے یہ چاہیے تھا مگر اب جو ہے بہت زیادہ ناؤزیر ہے کہ ہم لوگ کو پیمنٹ سسٹم ہم پاکستان اور اس میں سب سے پڑا ایڈوانٹیج یہ گورنمنٹ پوائنٹ آف یو سے کہ گورنمنٹ کو تمام تر نمبرز کی ریکارڈ مل جائیں گے کہ کہاں پر کتنی بائنگ ہو رہی ہے کون سا بزنس کتنی تعداد میں جو ہے ٹرانسفورمیشن کر رہا ہے اور کتنے ایکسچینج ہو رہا ہے منی کا کیونکہ آپ کو بتا ہے ریٹیل میں کمل تھوڑا سا ایشو آتا ہے اس میں ڈاکومنٹ نہیں ہوتی چیزیں جو سب سے بڑا فیلیر ہے پاکستان کا بلکل صحیح ہے یہ آپ نے بہت بڑا اچھا پوائنٹ موٹ کی مطفی کیا ہے ہمارے ہاں واقعی اسی جو ٹیڈر بیس ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ یا کسی جمعہ داری زمیدار ادارے کے دحاف پہ یہ کوئی ٹیڈر بیس بن نہیں رہی ہے کہ کسی بائنگ ہو رہی ہے اور کس سیکٹر میں کسی بائنگ ہو رہی ہے یا کسی پرچیزنگ ہو رہی ہے اس کا بالکل بھی کوئی ریکارمنٹ نہیں تو اس میند کے ایف وی آر کے لیے اچھی انڈیکیشنز ہوگی اگر تیکنالوجی پہ تمام تر معاملات لے کے آتے ہیں وہ اپنے ٹیکس کے ٹارگٹ بھی اچیف کر سکتے ہیں ایف وی آر تو جو تو انڈیویجیل اگرانزیشن ہیں وہ اپنی جتنی بھی ٹرانزیکشن کر رہی ہیں ایون وہ کیش کامیس انڈیویجیل اس کا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں بہت اچھا پہنی ہے ٹھیک اچھا کبھل سوشل میڈیا کے نمبر اگر آپ ریلیشن شپ لگاؤ کہ the impact of social media to banking sector what do you think جو banking sector نے online products دی ہیں وہ بڑے محدود ہیں جیسے کہ کچھ ہمارے بڑے بینک ہیں انہوں نے بقاعدہ اپلیکیشن سے دے دی ہیں کسٹمر گھر میں بیٹھ کر اپنا سٹیٹمنٹ چیک کر لے فرن ٹرانسفر کر لے یوٹیلیٹی کر لے سب سے امپورننٹ فیکٹر تو یہ تھا پاکستان میں جو لیکنگ تھی اس پہ کام کیا گیا ساتھ میں مزید گنجائش ہے اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو سوشل میڈیا اور ای کامرس پر بہت زیادہ منتقل اور ٹرانسفر کر ہیں بینکنگ سیکٹر کا ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیمہ ہے کیونکہ بینکنگ کی جتنے بھی ایک ایونٹس کو لے پاکستان میں ہماری دسکشن انہی پوائنٹس پہ ہوتی ہے کہ مزید یہ مارکٹ کتنی انواز ہو سکتی ہے بینک اپنے اینڈ پہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ایکوپ اور مارڈنائز کر رہے ہیں وہ موبائل اپلیکیشن کو لانچ کر رہے ہیں آپ آج بھی کسی برانچ میں چلے جائیں آج برانچ کو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو بینک کو برانچ لیس بنکنگ کو استعمال کرنے کا یا انٹرنیٹ بنکنگ کو استعمال کرنے کا ابھی بھی رجحان بہت کم ہے اپیرنٹلی میں دوسری طرف بھی آپ دہان دلاؤ ہوں کہ ہماری بہت بڑی مارکٹ ہے جو کیش پہ چل گئے اور دیلی بیس پہ جو ریڈی والے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دکانے ہوتی ہیں ان لوگوں کے بینک سامی کی بات کر رہے ہیں اب رائیٹ نہیں سامی سے بھی نیچے کی اس سے بھی ڈان ورڈ میں یہ کہہ رہا ہوں جو ٹھیلہ لگا رہے ہیں جو روٹ کے تھے لگا جو سب دی لگا جو بینک کے ترانزیٹ کرتے رائیٹ ہمارا ریل سٹیٹ کا سیکسٹر آپ کو پتا ہے جتنے بھی ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں مجھر ان کی کوئی بھی ترانزیٹ شنگ ہے وہ بینک کے تھو نہیں ہوتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا پاکستان کا صرف بارہ یا تیرہ پرسنٹ لوگ جا وہ بینک سے استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے بھی کتنے کم پرسنٹ ہیں جو پلاسٹک منی اور انٹرنیٹ بینکنگ اور باقی سیسیلیٹیز کو استعمال کرتے ہیں کبھل کسی حد تک ہم نے یہ دیکھا کہ پلاسٹک منی کا ترینڈ انیشیئیٹ کیا گورنمنٹ اور بینکنگ سیکٹر نے اس سے سپورٹ ملا چاہ جو کرتے ہیں کرتے ہیں اس طرح سے بھی کسٹمر کو انگیش لگتے ہیں کہ سیل اور پرچیس جو بھی آپ کریں تاکہ ریکارٹ جنریٹ ہو جائے یہ اپروش بہت اچھی ہے کچھ سال سال دو سال پہ بینک نے کنزیومر بینکنگ کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے اور ایسی بہت ساری مارکٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہیں ان کو ہر جگہ پہ ملیں بہت ساری مال میں ان کو پاکنگ اور پاکنگ جو فری مل جاتی ہے یہ تو ایک بہت اچھا جو بن رہی ہیں بینک کی طرح سے وہی کمپلیکس ہیں آپ نے تھوڑے سے ابھی جو ہم باتے کر رہے ہیں وہ بہت محدود پرڈکٹ ہے اگر ہم بہت محدود ہیں بڑے بیسکس ہیں دنیا بھر اس پہ کام کریے سے مزید آگے بڑھ چکے ہیں اگر برانچ لیس بینکنگ کا جانا پسند کرتے ہیں انٹرنیت بینکنگ کو استعمال کرنے سے تو ابھی لوگوں میں رجحان ڈالنا بھی باقی ہے ہماری ابھی بہت زیادہ مارکٹ بیکن پڑھی ہے بہت بڑی مارکٹ اچھا کامل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مارکٹ میں آپشن آویلیبیل ہوگا تو کسٹمر دیفنیٹلی گو فور دو آپشن جب آپ کے پاس چوائس آویلیبیل نہیں ہے آپ میں جو یہ کوئنٹ نکالا کہ بینکنگ کامپلیکس ہوگئی یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بینک اکاونٹ کولنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے آپ کے لیے زیادہ آسان یہ آپ پیسے لی اور نزدی موبائل موبائل سرویس اس کے اپنے پیسے ٹرانسفر کر لی اس کی ٹرانسفر بینک سے زیادہ ہے جی اچھا کچھ ٹیلی کمیمکیشن والوں نے بینکنگ کی کچھ جو پرڈکس ہیں میں آپ کی بات سے جب بات تو ان کے جو ٹارگیٹ آرڈینس و مارکت ہے وہ ہائر کر رہے ہیں ٹیلی کمیمکیشن والے کا جو پرپوس ہے وہ کالنگ پر ان کو اتنا پیسہ ملنے رہا دے آر مور فوکس آن انٹرنیت پروائیڈر دے آر ایکچولی انٹرنیت پروائیڈر مل رہا یا نہیں مل رہا مگر آپ کی بات دلکل ٹی کیونکہ جب تک ویلیو آیڈ دیکھتے تھے کہ جو ارننگ وہ کال اور ایس ایم ایس سے کھماتے تھے اب ارننگ ان کی کال اور ایس ایم ایس سے نہیں ہو رہی ہے موسٹ آف یوزرز ایکوائیڈ ٹیلی کمیمکیشن فور دیئر انٹرنیت دیفنیتلی کال تو ان کا بیسک کور ہے پروڈک اس کے بغیر سروایف نہیں کر سکتے اسی پہ ان کو کام کر گئے آپ یہ بہت سارے یوزرز وہ وات سپ شفت ہو گئے آپ کے لئے میسیجن کرنا بہت آسان ہو گئی گروپ میسیجن ہو جاتی وہ کب سے ختم ہوگی اس ایم ایس کلچر تھا اس ایم ایس پیکجز بیری کسلی بندل چلتے تھے بہت کچھ ملکوں میں جو ہے وات ایم ایس ایم ایس ایم ایس اور کلچر کی ہم بات کرتے ہیں کلچر کو اگر آپ ریسٹرک کریں گے تو یو ای ای والا صورتحال ہو جائے گی یو ای ای میں بڑی پابندی ہے تمام تر پورے گلف میں دیکھ دیکھ کیونکہ ان کی ساری مارکٹ کو اب صورت کر لیا یہ وات سیپ نے وائبر نے تمام تر اپلیکیشن سنے وات ڈی ای بلکل ای تکنالوجی تو اس میں تو آگے بڑھنا ہے اگر آپ تکنالوجی کو روک رہے ہیں اپنے پیدیا میں تو اس کا نسطحان آپ پھر آگے جا کے بگرنا تکنالوجی اس میں تو آپ کو آگے بڑھنا اس میں تو اپنے آپ کو ای اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ پیچھے کر رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی اب ایک اور تیز پر کام ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر آپ کال کر سکیں کچھ ایسے سرویز روکنگ فور سرویز جس میں آپ کی انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ اور اپلیکیشن کے طرح آپ کال کر سکیں ایسی پاسیبل اور نوٹ جی پاکستان میں بیکنز بھی انٹرنیٹ ہوئے ہیں بیکنز ایسی ہی جو آپ کی بلوتوس تکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے پورے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اسی طرح ہی پیر کرتے ہیں جی آپ انٹرنیٹ کے کام کر رہے ہیں جی دبائی میں بہت زیادہ ان ہیں شاہر ایکٹیوٹیز کے لیے یا مال کے لیے یا آپ کی لوکیشن کو ٹریک آن کرنے کے لیے تو بیکنز ہوتے ہیں تو آگے جا کے آف لائن سسٹم ہمارے پرنج ہیں جس سے کوئی یوزر خیصل کے ابھی تو بہت نیڈ ہے ہمیں ریٹیلرز جس کو کہیں گے کیونکہ آپ کے تمام چیز جو آپ نے مارکیت تو لے آئے لیکن آپ علی بابا تو ابھی سن رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں پینیٹریٹ کرنے ساتھ میں ایسا کچھ نہیں ہے آب گراؤن میں آلی بابا مور بی ٹو بی سسٹم ہمارے اگر کوئی ایمازون جیسا کوئی موڈل پاکستان میں آگا ہے اب یہ ہے کہ مارکٹ تو بہت بڑی ہے پاکستان کی آل رائٹ تھانک یو سو مچ کول مسرور آپ کے کومنٹ اور کانورزیشن کا جو آپ نے ہم سے کی اور آپ نے بتایا کہ کچھ چیزوں پر کام ہو رہا ہے کچھ میں گیپ ہے ہم نے ڈسکرس کیا آج ہم نے بینکنگ کے اس گیپ کو ڈسکرس کیا جہاں پر بڑے کام کی ضرورت ہے اور کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہم نے ریز کیے ہیں جو ٹیکنولوجی اور سوشل میڈیا سے ایسو سیئٹ ہیں آج سوپ جب مارکٹ اوپن ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے پوزیٹیف زون میں داخل ہو چکی تھی اور آپ کا انڈیکس فورٹی فائیو تھاوزن سے فورٹیس ایکسپر ٹریڈ کر رہا تھا بھی کیا صورت حال ہے اس لئے ہم نے کانٹیک کیا ہے ہماری بزنس ریپورٹر ہیں رابیہ شہزاد سے رابیہ اس وقت ہنڈرڈ انڈیکس کہاں پر ٹریڈ کر رہا ہے اور مخلصل ٹیسرے روز آج ہلو پاکستان سٹاک مارکٹ پوزیٹیف زون میں موجود ہے آج جب کاروبار کا آگاز ہوا تو آگاز پر ہنڈر انڈیکس پوزیٹیف زون میں موجود تھا لیکن اس کے بعد ایک پوائنٹ پر ہمیں خود سے سلکٹریشن دیکھی ایک پوائنٹ پر سکسٹی پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی ہنڈر انڈیکس میں لیکن اس کے بعد مارکٹ دوبارہ پوزیٹیف ہے جبکہ سی ہنڈر ٹو کمی ٹو 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 مارکٹ نظر آ رہی ہیں اچھا رابیہ وولیومز بتا دیں کہ وولیومز شرنگ ہیں اور وولیومز سے کون سٹاکس ہیں جو آپ کو ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ہنڈر ہنڈر انڈیکس میں ٹھرٹی ملین شیئر جبکہ آل شیئر انڈیکس میں سیوینٹی سکھ ملین شیئر سا ترکل کاربار ہوا ہے آج رابیہ سیکٹر وائز ترور اپ ایک ڈالر سی بیرل ستا پر آگئی ہیں اور آئل انڈ گیس سیکٹر جو ہے وہ اس وقت ٹاپ لیڈنگ سیکٹر میں بھی موجود ہے نمبر انڈینئرنگ سیکٹر موجود ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ کاروبار آئل انڈ گیس مرکیٹنگ کمپنیز میں دیکھا جا رہے ہیں آل سیکٹر ہے آئل مارکیٹنگ کامپنیز کا وہ اس میں بہت کام دیکھا گیا یہی بجائے کہ وہ گدشتہ روز اتنا نہیں رہا تھرڈ پر تھا فورڈ پر تھا پورے ہفتے ہم نے دیکھا کہ اویم سی پر فورمیس نظر نہیں آئی لیکن آج سیکنڈ ون پر لیٹ کر رہا ہے اس کے بعد کیا صورتحال سیکنڈ سیشن میں رہے گی وہ آپ کو سیکنڈ سیشن میں اپ ڈیٹ کریں گے ویلک بریک لیں گے بزنس پلس کے